اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ اسمات کیجئے ابتدام پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے شکریہ کا پیغام موصول ہوا ہے باروی جماعت کے طلبہ کے امتحانات کے دوران ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں آج سے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں اور دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے لاتینی امریکہ کے ممالک بیماری کا نیا گھڑ بنتے جا رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انٹونیو گترش کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس میں انہوں نے دوہا اور کابل کے درمیان فضائی پل کے ذریعے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا اسی طرح بین الاقوامی اہلکار نے یمن میں یو اینو کے بعض اہلکاروں کی تائناتی کو آسان بنانے پر بھی صاحب سمو و امیر کا شکریہ ادا کیا جناب انٹونیو گترش نے کہا کہ قطر نے اقوام متحدہ کی جس طرح سپورٹ کی ہے اس سے ذمہ داری اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ دونوں اناثر کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں انہوں نے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے صاحب سمو و امیر کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ یو اینو کو امید ہے کہ وہ صاحب سمو و امیر کے ساتھ مل کر ضرورت مند ملکوں کی مدد کر سکے گا صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب اور اس نداشی امی کو بورنڈی کے صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ٹیل فون کال کر کے مبارک بات پیش کی اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور برونڈی کے عوام کی مزید خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے ترمیان شراکت کو منظم کرنے کے لیے ایک قانون جاری کیا ہے اس قانون پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درامت ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیے جائے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمڈی کی جانب سے صاحب سمو شیخ موزہ بن تناصر کی تجویز کی منظوری کو سراحہ جا رہا ہے قطر کے وزیر تعلیم اور عالی تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبدالواحد الحمادی نے اس اہم قدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر یکے بعد دیگرے ثابت کرتا جا رہا ہے کہ تعلیم اس کا سٹیٹیجک ہتھیار ہے واضح رہے کہ شیخ موزہ نے تجویز پیش کی تھی کہ لڑائی والے علاقوں میں تعلیمی سلسلے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک عالمی دن منایا جائے جس میں تعلیم کو حملوں سے بچانے کی اہمیت کو جاگر کیا جائے ان کی اس تجویز کو قطر نے جنرل اسمبلی میں پروسس کیا اور ضروری بین الاقوامی حمایت حاصل کی جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ عالمی دن ہر سال نو ستمبر کو منایا جائے گا اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علیہ احمد بن صیف حالثانی نے کہا کہ نو ستمبر اس دن کو منانے کے لیے بہترین تاریخ ہے کیونکہ اسی تاریخ سے دنیا کے کئی ملکوں میں نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران قطر میں کرونا کے مریض مزید چار ہزار چار سو اکیامن مریض سہتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں ریکور ہونے والے افراد کی کل تعداد تیس ہزار دو سو نوے ہو گئی ہے جبکہ سولہ سوڑ تالیس نئے کیس بھی ریزیسٹری کیے گئے ہیں وزارتی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام نئے مریضوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو حسب ضرورت میڈیکل کیر فراہم کی جا رہی ہے نئے مریضوں میں اکثریت ورکرز کی ہے جن کا کنفرمڈ پیشنس کے ساتھ میل جول تھا اور ان کو پیشگی ٹیسٹ کے دوران ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے جن میں کوئی فیملی ممبر کام کی جگہ یا فیملی وزٹ یا فیملی گیترنگ کے دوران وائرس کا شکار ہوا اور پھر اس کے ذریعے گھر کے دیگر لوگ متاثر ہو گئے وزارت سہت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو پسے پشٹ ڈال کر رشتہ داروں اور دوستوں کی ملاقات کرنے والوں کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا سختی کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر عمل کیا جائے اور وزٹ سے گریز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام احتیاطی تدابیر کا بھی ہمیشہ خیال لکھا جائے حمد میڈیکل کارپریشن نے اعلان کیا ہے کہ آج سے شروع ہونے والے باروی جماعت کے امتحانات کے دوران طلبہ و طالبات اور پورے اسٹاف کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں ادھر کل اتوار سے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر اور دیگر تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے عید کی چھٹیوں کے دوران ان سرگرمیوں کو موتل کر دیا گیا تھا وزارت سنت و تجارت نے کمرشل اور سروزز ایکٹیوٹیز کے لیے اوقات کا تعیون کر دیا ہے جبکہ سبی افراد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بتائے گئے احتیاطی اقدامات پر عمل کریں جن میں محفوظ فاصلہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال شامل ہے وزارت سہت نے کل اتوار اکتیس مئی سے ایک نئی آن لائن سروز شروع کی ہے جس کے ذریعے عوام ہر طرح کی فورڈ سیٹیفکٹس بہ آسانی حاصل کر سکیں گے یہ سروز منسٹری کی ویب سائٹ اور پورٹل پر ای پے فورڈ سیٹیفکٹ کے نام سے موجود ہے اس سروز کے ذریعے فورڈ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز اور دیگر کسٹم کلیرنس کمپنیاں بہ آسانی ای فارم بھر کر مطلوبہ سیٹیفکٹ کو حاصل کر سکیں گی عالمی سطح پر کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جن میں سے تین لاکھ اکتر ہزار سے زیادہ وفات پا چکے ہیں جبکہ سبتائیس لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ مریض ریکبر ہو گئے ہیں یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں فلسطین میں ڈھائی مہینے کے بعد کل سے مسجد اقصہ کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیئے گئے اسی طرح دو مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد سعودی عرب میں مکت المکرمہ کے علاوہ دیگر شہروں میں مسجدوں کو کھول دیا گیا ہے جن میں سر فیرست مسجد نبوی ہے ادھر یورپی ملکوں میں آہستہ آہستہ زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے اور کورونا کے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی کے بعد اب فلائٹس کو دوبارہ شروع کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانب جنوبی امریکہ کے ملکوں میں کورونا وائرس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور بالخصوص غریب آبادی والے علاقے کوویڈ نائنٹین کا گڑھ بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ محمود قریشی نے یو این او سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاست جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاورزیوں کو روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرے پاکستان نیوز ایجنسی نے وزیر خارجہ کا بیان نقل کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فورسز کشمیری عوام کے حقوق کی پامالی کر رہی ہیں انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی حکومت بھالت اور پاکستان کے درمیان تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر کو تمام عالمی پلیٹ فارمز پر پیش کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی واضح رہے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر دو حصوں میں منقسم ہیں اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور آئے دن سرحد پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ایک دھماکے میں کم از کم تین افراد زخمی ہو گئے خامہ پریس نیو جیزنسی نے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ دھماکے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں اس سے قبل ایسے ہی ایک دھماکے میں ہفتے کو دو اشخاص مارے گئے تھے طالبان نے اس دھماکے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے تاحال کسی فرد یا گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جمہوریہ بورکی نفاسوں کے مشرقی علاقے میں حکام کے مطابق مویشیوں کے ایک بازار پر کیے گئے مسلح حملے میں کم از کم پچیس افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں یہ حملہ سنیچر کو کیا گیا تھا لیکن کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اس سے ایک دن پہلے جمعہ کو ملک کے شمالی علاقے میں تاجروں کے قافلے پر کیے گئے حملے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے تھے جمہوریہ سومالیہ میں فوج نے جنوبی ریاست شبیلی میں کاروائی کرتے ہوئے القاعدہ سے منسلک الشباب تحریک کے اٹھارہ ناصر کو قتل کر دیا ہے فوج کے مطابق یہ کاروائی خفیہ معلومات ملنے پر جنالی شہر کے قریب کی گئی جس کے دوران مسلح ناصر کی کشتیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا اور امریکہ میں جہاں ایک طرف کورونا کی وبا ہے وہیں دوسری جانب ایک افریقی نجاد امریکی شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں متعدد ریاستوں نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیرفیو نافذ کر دیا ہے کم از کم گیارہ ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا گیا ہے آج کا پہلا نشریہ ختمنے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی جانب سے شکریہ کا تحریری پیغام موصول ہوا ہے مقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں آج سالانہ امتحانات کا پہلا دن ہے اور دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ لاتینی امریکہ کے ممالک بیماری کا نیا گڑھ بنتے جا رہے ہیں